گم بھیرتا سے لینی پڑے گی اسی کی وجہ سے تو جمہو کشمیر میں حالات خراب ہوئے ہیں یہ اسی کی وجہ سے تو آتکوات فیلا ہے اور پھر بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار کے بیچ میں جب گٹ بندن تھا تب تو اتنا حالات جمہو کشمیر میں خراب ہو گئے تھے اشیش جی ہو چکے ہیں اب ایک سبتہ سے دیکھیں آپ تھوڑے حالات میں شانتی آئی ہے کچھ حالات سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے دور میں تو ایک ایک دن میں درجنوں گرنیڈ اٹیک ہوا کرتے تھے پولیس ٹیشن سی آر پی ایف کیمپس پیٹرولنگ پالٹ پارٹیز کے اوپر ہمارے جوان بلیدان ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے پاکستان نے ساری سیمائیں کھول دی تھی تابر توڑ حملے کیے جا رہے تھے اور یہ ہمارے والے خاموش تھے آپ کو لگتا ہے کہیں نہیں کہیں اتنے سالوں کے بعد اب وہاں کا جو ایجوکیٹڈ یوٹھ ہے اس میں بھی کہیں نہیں کہیں انٹی انڈیا سینٹیمنٹ جو ہے وہ آستا آستا جاگ چکا ہے یہاں ہم اس کی بات کریں وہ ایک ڈیولپ کر دیا گیا ہے پولیٹیکل کلاس کی طرف سے دیکھئے ابھی بہت ہمیں پریاس کرنا پڑے گا اور تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام راجنیتک دلوں سے میں نیویدن کرتا ہوں کانگرس سے نیشنل کانفرنس سے بی جے پی سے بھی کہ آپ سطح کے لالچ میں جمہو کشمیر میں پھر آگ میں مت چھوکیں آپ کے تین سال کے کارے کال میں آپ یہ نہیں اپنے آپ کو ذمہواری سے چھوڑا سکتے ہیں کہ آتنگواد نہیں بڑا جمہو کشمیر میں آپ کے گھٹ بندن کی وجہ سے وشار دھاروں کی الگ لگ ہونے کی وجہ سے پی دی پی کی اور بی جے پی کی محبوبہ مفتی کی اور نرندر موڈی جی کی وشار دھارا الگ لگ ہونے کی وجہ سے آپ نے صرف سطح کے لالچ میں جمہو کشمیر میں خون خرابہ کروایا بروادی کروایا اور آپ کے تین سال کا کارے کال جسے یہ کہہ رہے ہیں یہاں کے کچھ نیتا لوگ کہ ہم اگلی سرکار بنائیں گے اور جلدی سرکار آج بھی آپ کو کہا ہرٹ نیوز کو کہ جلدی آپ نئی سرکار دیکھیں گے ارے تین سال تو تواہی بروادی میں آپ نے نکال دیا ہے اس تین سال کی وجہ سے جمہو کشمیر تیس سال پیچھے چلا گیا عشیش جی اور آنے والے تین سالوں میں آپ کیا کرنے والے ہیں کیا دیں گے جمہو کشمیر میں اس لئے آپ سرطاب سے باہر آ جائے اس ویدان صباح کو بھنگ کریں رج میں شانتی آنے دیں اور اب تو جمہو کشمیر میں اگر الگاو بات خد نہیں ہوتا تو نرندر موڈی جی بھی ذمہ وار ہیں پہلے بھی وہی ذمہ وار تھے سرکار انہوں نے بنائی تھی گرہ منتری نے ایک طرف نیوتے بھی دیئے تھے ایک طرف اید ویرام بھی کیا اپریشن آل اوٹ بھی بند کیا اور یہاں تھا کہ ان کو نیوتے بھی دیئے الگاو باتیوں کے اور اس کے باوجود بھی آپ ستہ کے لالچ میں سرکار بٹھا بچانے کے پیچھے آپ نے اتنا کچھ کر دیا اور جس کا ایک طرف اید ویرام میں دیکھا کتنے لوگ مارے گئے تھے کتنے ایک ایک دن میں کتنے درجنوں حملے ہو رہے تھے وہ ایک سیح پیسیج نحبوبہ مفتی نے الگاو بادیوں کو پھر سے ہی کٹھا ہونے کے لیے پاکستان آئی ایس آئی کے آدیش کے اوپر اور دلانی میرویز کے آدیش کے اوپر وہ ان سے منوایا اور یہ ستہ کے لالچی وہ بات مان گئے اور اس کا حشر دیکھا آپ نے لاسٹ میں میں ایک چیز ایک ہی پرشن پوچھنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ ایک ہی ورڈ میں مجھے اس کا آنسر بھی دیں اگر الیکشنز ہوتی ہیں سنیل ڈیمپل الیکشن میں کھڑے ہوں گے کی نہیں ہوں گے ہاں یا نہ پھر وہی سوال ہاں یا نہ پھر وہی سوال سناب آنے تو دیجئے پھر اس سمیں فیصلہ کریں گے اگر کھڑے ہوں گے تو انڈیپینڈن ہوں گے کانگریس اور انسی کی طرف جھکاب زیادہ ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میرا کسی کی طرف جھکاب نہیں ہے پیار زیادہ ہے میرا دیکھا اپنی کانورسیشن میں ہم نے دیکھا بی جے پی سے دشمنی زیادہ ہے بی جے پی والے سب سے زیادہ میرے مطر ہیں اس میں زیادہ مطر ہیں وہ اتنی بڑی جماعت ہے اس میں زیادہ مطر ہیں میرے بی جے پی میں اس لیے ان سے روش بھی زیادہ ہے نہیں روش اس لیے جب بچکانہ باتیں کر جاتے ہیں تو روش تو ہو گئی ہوگا جب جمہو ہیت کی بات نہیں ہوگی جب رہنگیوں کو باہر نہیں نکالا جائے گا جمہو کشمیر کو اسلامیک سٹیٹ بنایا جائے گا جمہو کشمیر سے کیے ہوئے چار سالوں میں ایک بھی وعدہ کوئی بتا دیں آپ نے پورا کیا خط بندی قانون لاغو کیا جمہو میں اور زیلے دلوائے جمہو کے بیرزگار نوجوانوں کے لیے کیا کیا جمہو کے نئے پرائی پروچیکٹس چناف سے پانی آیا فلائی آورز بنے یہاں پہ سرکولر روڈز بنی کیا ہوا جمہو میں کچھ نہیں سوائے انہوں نے اپنی تنخواہیں دکھنی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اور میں بھی آپ سے عشیش جی یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی لوگوں کو جاگ رکھ کریں کہ کم سے کم ایک سال کے لیے تو آرام کر لیں پھر اس کے بعد جب شادتی ہوتی ہے کہ رام رجے ہوگا پھر جب چنافوں کا محول آئے گا پھر میرے مطروں نے مجھے کہنا ہے میرے پترگار مطروں نے یہی سوال یہی بیوروگریٹس نے بھی کہنا ہے کہ ڈمپل صاحب آپ چلیے شناووں میں عوام نے بھی کہنا اور پھر میرے پتر بہت پریشر آتا ہے